موسیقی ناظرین آداب میں آپ سب ہی کا آپ کے پسندیدہ پروگرام سوفیانہ کلام و موسکی میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اس سلسلے کے ذریعے ہم سوفیانہ فلسفے کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آج کے پریشان دور میں سوفیانہ تعلیم کے ذریعے دلوں کے فاصلے دور کیے جا سکے لے کے چلیں گے آپ کو زمین کی جنت کشمیر کی سیر پر دکھائیں گے اس کے کچھ نظاریں زیارت کریں گے حضرت سلطان العرفین کی درگاہ کی ایک ایسی درگاہ جہاں دیگر مذہب کے لوگ اپنی منتوں کے ساتھ آتے ہیں اور سنیں گے ایک خوبصورت کلام دل میں ہے لاکھوں درد و غم جسے پیش کریں گے حامیز سابری صاحب صوفیانہ کلام و موسقی میں جہاں ہم آپ کو صوفیہ پر لکھاوا کلام پیش کرتے ہیں وہیں صوفیانہ موسقی کے ذریعے آپ کے دلوں کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ یہ کلام و موسقی کا سلسلہ آپ کے دلوں اور ذہنوں کو سکون اور چین سے بھر دے گا آج ہم سرینہ گر میں ہیں کشمیر قدیم زمانے سے مختلف مذاہب کے عقیدوں کا گہوارہ ہے یہی وجہ ہے کہ یہ سرزمین ہمیشہ سے روحانیت کا مرکز رہی ہے اور نتیجے کے طور پر یہاں پر آنے والا ہر بشر اپنے کو خدا کے قریب محسوس کرتا ہے یہ صوفی سنتوں کی سرزمین ہر دور میں برے زخیر کے حکمرانوں شائروں اور عدیبوں کے لیے بائز ترقیب بھی رہی ہے حضرت سلطان اور عارفین کو کشمیر میں شاہ مخدوم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے مخدوم کی پہچان وہ ہوتی ہے جنہیں خدا کی تلاش میں مذہب و ملت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا وہ خدا کے مخلوق کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں اسی وجہ سے شاہ مخدوم کے مزار پاک پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کر اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں ہندوستان کی دیگر مزاروں کی طرح یہاں بھی لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں اور اپنے آنکھوں کو نور سے منور کرتے ہیں شاہ مخدوم کی موجودگی کشمیر کی خوبصورتی پر چار چاند لگاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہندوستان کے سر پر شاہ مخدوم کا مزار شریف ایک نورانی تاج کی طرح ہے جو ہندوستان کی خوبصورتی کو دوبالہ کر دیتی ہے ناظرین اب ہم آئے ساتھ موجود ہیں پیر غلام حسن صاحب آئیے ہم ان کے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہیں پیر صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ مخدوم شاہ کی درگاہ کی کیا خاصیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تشریف فرما ہے حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے بہت سے اسمی جرائمی ہے اصلی نام ہے ان کا حمزہ حمزہ عربی میں شیر کو کہتے ہیں یہ عبادت میں شیر کے مانن تھے ان کا اصلی وطن تھا تجری شریف جو سوپور سے آئے ٹین کلومیٹر دور ہے وہاں تولد ہوئے ہیں ان کے آباؤ اعزاد والدین بڑے مزرگ تھے نیکوکار تھے جنہوں نے ان کو اچھی سی تربیت دی اور مختلف جگہوں کو بیجا تعلیم مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ مادرزاد ولی تھے انہوں نے بہت ریاضت کی ہے پانچ سو پنتی سال پہلے یہ یہاں تشریف فرما ہے ان کے ہزاروں خلیفے فالو ورس رہ چکے ہیں ان میں سے ایک خاص خلیفہ ہے حضرت بابا دعود خاکی رحمت اللہ علیہ جو ان کے پہلو میں ہے اس وقت یہاں دوسرے بڑے خلیفے ہیں حضرت بابا نصیب الدین گازی رحمت اللہ علیہ بج بیادہ میں اسلام آباد بج بیادہ میں اور ایک خلیفہ ہے جو باہر سے آئے ہیں حضرت باب میر بابا حیدر طلم علی طلم علیہ یہاں سے کوئی بیس بائیس پچیس کلومیٹر دور ہے وہ وہاں تشریف فرما ہے بڑے عالم فاضل تھے وہ وہ باہر سے آئے ان کو حکم باطنی طور آیا کہ آپ کا پیری مرشد یہاں مخدوم صاحب ہیں آپ ان سے ملیے یہاں بہت ریاضت کی ہے انہوں نے کچھ عرصہ یہ کلاش پورا ہے ایک جگہ یہاں سے ایک کلومیٹر دور مخدوم منڈو بھی اس کو کہتے ہیں وہاں یہ عبادت مذہب شریف میں عبادت کیا کرتے تھے اس وقت کے چیف جسٹس شیخ الحدیث حضرت بابا دعوی جی خاکی رحمت اللہ علی جو چیف جسٹس سے اس وقت تھی ان سے انہیں ملاقات ہوئی ان کا دستور تھا چار بجے پرندے میں سیر تفریح کرنا جب وہ چار بجے وہاں دیرہ سے سیر تفریح کے لئے جا رہے تھے حضرت سلطان اللہ عارفی رحمت اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ یہاں کوئی چیف جسٹس سیر کو نکل رہے ہیں انہوں نے کہا اس کو بھلاو یہاں پھر بھلایا آپ نے پاس کہا آپ تو شیخ الحدیث ہیں یہ کیا آپ نے دستور رکھا ہے چار بجے سیر کو نکلتے ہیں ایک حدیث شریف ہے ایک مسلمان اگر جان بوجھ کر ایک سانس خدا کی یاد کے بغیر چھوڑ دے اس نے ایک پیغمبر کو شہید کیا آپ یہ کیا کرتے ہیں بابا دعو جی خاکی رحمت اللہ علیہ نے سب کو چھوڑ دیا کہا میں آپ کا غلام ہوں مرید ہوں میں اب آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا سب کو چھوڑ دیا اور ان کے پیچھے چلے گئے پیر صاحب اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بزرگان دین ہیں تو کشمیر میں صوفی فلسفے کا کتنا بڑا اثر ہے ہے تو بہت اثر ہے ہندوستان کے دوسرے شہروں کے مقابلے میں یہاں لوگ عقیدت مند ہیں زیارت گاؤں پر جایا کرتے ہیں گاؤں سے لوگ آتے ہیں آپ اس وقت دیکھتے ہیں شہر سری نگر سے بھی لوگ آتے ہیں گاؤں والے بھی آتے ہیں اس وقت یہاں دوستورہ ہندو لوگ سکھ لوگ کرسٹن لوگ آتے ہیں یہاں کسی کے کوئی لئے پابندی نہیں ہے ایویری بارڈی اس ویلکم بہت بہت شکریہ پیر صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کے لئے نکالا بہت بہت شکریہ وقفے کے بعد سنائیں گے آپ کو ایک درد بھرا کلام دل میں ہیں لاکھوں درد و غم موسیقی 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 سلطان آرابین سلطان آرابین سلطان آرابین سلطان آرابین ناظرین آج پھر ہمارے درمیان بیٹھے ہیں پروفیسر اختر الواسے صاحب جو کہ جامعہ ملیا اسلامیہ میں اسلامک سٹاڈیز کے پروفیسر ہیں آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو کلام ہم لوگوں نے سنا دل میں ہیں لاکھو درد و غم اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہیں دیکھیں یہ کلام جو ہے یہ حضرت محبوب عالم کے بارے میں ہیں جو کہ جھیلم کے کنارے جن کا مزار ہے اور جو جمع کشمیر جو ہے اس کے اندر عقیدت کا مرجع ہے اور مرکز ہیں اور ہمیں اس میں جو ہیں جو ایک انسانی درد اور غم ہیں دکھ کا جو انصر ہے وہ جا ان کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اور یاد رکھئے کہ ایک ایسے سماج میں اور ایک ایسے زمانے میں جب ملوکیت کا دور دورہ تھا جب سماج کے اندر یا تو صرف حکمرہ ہوتے تھے اور یا صرف غریب ہوتے تھے ایسے وقت میں یہ جو صوفیہ تھے اور ان کی جو خانقاہیں تھیں یہ غریب لوگوں کے دکھوں کے لیے وینٹیلیشن کا کام کرتی تھی ایک طرح سے ان کے کندھوں پر سر رکھ کے لوگ اپنے دکھ اور درد جو تھے ان کو بیان کر سکتے تھے اور دو آنسو بہا سکتے تھے یہ کہیں اور نہیں تھا تو یہ جو سولیس تھا یہ جو ایک طرح سے مرہم رکھنے کا عمل تھا یہ ان کے اوپر تھا اسی لیے آپ یہ دیکھئے کہ جو دل میں لاکھوں درد و غم ہیں وہ لے کر ہم جا رہے ہیں اور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہاں اس واقعے کی طرف آپ کو اشارہ کروں کہ حضرت نظام الدین اولیاء جو تھے وہ رات کو عبادت جب کرتے تھے تو سجدے میں گر کے رو رو کے دعا کرتے تھے تو لوگوں نے کہا آپ اس طرح کہے کے لیے رو رو کے اتنی دعائیں کرتے ہیں اور اپنے کو حلکان کرتے ہیں آپ نے کہا میرے پاس صبح تے شام تک لوگ اپنے درد و غم بیان کرتے ہیں اور میں ان درد و غم کو اپنے اوپر تاری کر کے اپنے رب کے آگے سجدہ کر کے ان کے درد و غم کے علاج کے لیے دعا کرتا ہوں تو صوفی روایت جو ہے وہ اسی سے جوڑی ہوئی ہے اور یہی کشمیر کے جو اتنے بڑے بزرگ ہیں جنہیں محبوب عالم کہا جاتا ہے ان کے سامنے ایک ان کا عقیدت مند جو ہے ایک ظاہر جو ہے وہ اپنی بپتہ پیش کر رہا ہے اور پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ کشمیر میں صوفیزم کس طرح سے پھیلی دیکھیں کشمیر میں صوفیزم کی روایت بہت پرانی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو شیخ کبیر جنہیں شاہ حمدان بھی کہا جاتا ہے حضرت سید علی حمدانی ایک روایت تو وہ ہے دوسری روایت جو ہے وہ مقامی اثرات کے ساتھ ہے جس کو کہ ہم ایک تو کبرویا آرڈر ہو گیا شیخ کبیر کی حوایت ہے دوسرا جو ہے وہ جو نند رشی سلسلہ ہے وہ ہے سلسلہ جس کے اندر کے اگر آپ دیکھیں تو مقامیت بھی ہے ارزیت بھی ہے اور ساتھ میں جو کشمیریت جو اسے کہتے ہیں کشمیریت اپنی جگہ خود ایک اہم چیز ہے جو بھر کے آتی ہے وہ کشمیریت جس کے اندر کے محبت ہے پیار ہے اخلاص ہے اور جس کو وسیع پیمانے پر اگر ہم بات کریں تو جس کو ہم سیکولر ایتھوس کہتے ہیں وہ جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے اور تو کشمیر کے اندر سرزمین ہموار تھی تصوف کے لیے اور اسی لیے یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ کشمیر میں چرار شریف کی روایت بھی ہے کشمیر میں حضرت بلبل شاہ کی روایت بھی ہے کشمیر کے اندر دوسرے سلسلے بھی ہیں اور حبہ خاتون یا اللہ دیج جسے کہتے ہیں اس کی روایت بھی ہے تو اس طرح سے کشمیر جو ہے وہ ہمارے یہاں جو تصوف کی ایک کہکشاں ہیں وہ ہمیں وہاں پر آباد نظر آتے ہیں بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب ناظرین اب یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک پھر حاضر ہوئیں گے بس ذرا سی دیر میں کہیں جائیے گا مت اگلے حصے میں سنیں گے ترکی کا صوفیانہ کلام ترکی موسقی جس نے ہندوستان کی صوفیانہ موسقی کو اثر انداز کیا ہے موسیقی 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 اگر فردوس بروے زمین است ہمی استو ہمی استو ہمی استو ہمی استو اگر زمین پہ کہیں جنت ہے تو یہی ہے یہی ہے یہی ہے آج ہم کشمیر میں تھے زمین کی جنت میں آپ کو ہم نے یہاں کے خوبصورت نظاروں کا دیدار کروایا اور کشمیریت اور یہاں کی صوفیانہ روحانیہ سے بھی روبرو کروایا اور بتائی حضرت سلطان العارفین کی تاریخ موسیقی ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ نشست ضرور پسند آئی ہوگی اگلے سفر میں آپ کو لے کے چلیں گے چکچون سے بھرے سپنوں کے شہر ممبئی وہاں آپ کو زیارت کرائیں گے حاجی علی درگاہ کی ایک درگاہ جو سمندر کے بیچوں بیچ بسی ہوئی ہے موسیقی 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 موسیقی